ہلو آج ہم بات کریں گے قوارڈ کے بارے میں قوارڈ اسے آپ ریسنٹ نیوز میں بہت زیادہ سنیں گے قوارڈ جس میں فور میمبر سے پرائیملی فور میمبر سے یو ایس جیپان انڈیا اینڈ آسٹریلیا اور میں ہوں راج کمل تو چلیے شروع کرتے ہیں قوارڈ کے بارے میں تو پہلی بات قوارڈ کا فل فارم ہوتا ہے قوارڈ ریلیٹرل سیکیورٹی ڈائی لاغ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں بات کیا جاتا ہے تو اس میں پرائیملی میں نے ہی بتایا کہ اس میں فور کنٹریز آتی ہیں پہلا یونائٹس سیٹس دین جیپان دین آسٹریلیا اور دین انڈیا اس کی سروعات دوہجر ساتھ اور دوہجر آٹھ کے پیریڈ میں ہوئی تھی جب انڈیا کے پرائیم میسٹر منموہن سنگھ جی تھے اور یو ایس کے پریزیڈنٹ اس میں جارج ڈابلو بوس جنئر تھے تو پھر دوہجر ساتھ اور دوہجر آٹھ میں اس کا سروعات ہوگئے لئے پھر یہ تھنڈے بستے میں چلا گیا پھر بعد میں سنس نویمبر ٹونٹی سیونٹین نویمبر ٹونٹی سیونٹین کے بعد پھر اس کو ریسٹارٹ کیا گیا نیگوشیشنز اس پر ریسٹارٹ کی گئی جب ایسیان سمیٹ منیلا میں ہو رہا تھا منیلا میں ہو رہا تھا ٹونٹی سیونٹین میں اس سے میں یو ایس پریزیڈنٹ ڈانال ٹرمپ اور آسٹریلین پرائیم نیسٹر میکم ٹرنبل اور جیپنیز پرائیم نیسٹر سنجو آب اور انڈین پرائیم نیسٹر نریند موڈی نے ساتھ مل کر منیلا سمیٹ میں اس کو پھر سے ریسٹارٹ کیا گیا کوارڈ پر نیگوشیشنز کی آخر میں ہم انڈو پیسفک ریزن میں کرنا کیا چاہتے ہیں تو حالانکہ 2017 ایسیان سمیٹ میں تو یہ چاروں کنٹریز ریجوائن ہوئیں اور پھر سے وہ بولی کہ ہم نیگوشیشن سٹارٹ کریں گے ان میں موسٹلی پرائیمرلی یہ سب نام آپ یاد کر لی جائے گا اس میں میلکم ٹرنبل تھے آسٹریلیا کے پرائیم نیسٹر سنجو آبے تھے جاپان کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی تھے انڈیا کے پرائیم نیسٹر جو ابھی بھی ہیں اور پریزیڈنٹ ڈانال ٹرمپ تھے جو ابھی بھی ہیں یو اس کے پریزیڈنٹ یہ منیلا میں ملے منیلا سمیٹ 2017 میں اسے یاد رکھیے گا یہ سیکیورٹی ڈائیلوگ کو ریوائیو کی ہیں کس لیے ساؤ چائنہ سی ان کا پرائیمری فوکس تھا آخر میں ساؤ چائنہ سی میں جو چائنہ تینسن کر رہا اس میں کیسے ہم لوگ کنٹین پہ ہیں کیسے ہم لوگ فری ایکسس فری نیوگیشن کی بات کریں چاروں کنٹری ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور یہ لوگ چاہتا ہے کہ ہم فری نیوگیشن کی بات کریں اور فری مومنٹ ہو ساؤ چائنہ سی میں ساؤ چائنہ سی جس میں سپارٹلی آئیلینڈ آتا ہے پارسل آئیلینڈ آتا ہے اس میں جو بھی آئیلینڈ ہے سب میں ہتھیا رکھا ہے چائنہ تو یہ لوگ چیلنج کر رہے ہیں چائنہ کو کہ نہیں ساؤ چائنہ سی صرف تمہارا نہیں اس میں فری ایکسس ہمارا بھی ہو سکتا ہے تو اسی پر بات چلا تھا اور تیریٹوریل کچھ ایمبیشنز کے بارے میں بات ہوئی تھی جو یہ چائنہ ہمیسا دھمکی دیتے رہتا ہے ویٹنام سے اور ویٹنام کا اچھا ٹریڈ ریلیشن ہے یو ایس نے سوچا کہ ہم کیوں ہم ایک کوارڈ بنا کر اور ساؤ چائنہ سی میں جو چائنہ کی پاور ہے اسے ہم کم کر سکے کچھ تو پھر سے یہاں پر بات ہوئی فری اینڈ اینڈو پیسفک کے بارے میں یعنی انڈو پیسفک ریزن کے بارے میں ہوئی کہ یہ فری ہونا چاہیے اور اوپن ہونا چاہیے ٹریڈ کے لئے کوئی بھی آسکے اور یہاں پر ملٹری اتنا انسٹالیشنز نہیں ہونی چاہیے اور یہاں پر یہ بھی تھا کہ جو چائنہ کا جو اگریسی پوشورز تھا اسے بھی کم کرنا چاہتا تھا یو ایس اور بوت انڈیا بھی کیوں کہ انڈیا پیلیس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا قوارڈ میں قوارڈ میٹنگ میں قوارڈ ڈائی لاغ میں قوارڈ سیکیورٹی پیکٹ میں but آفٹر دا آفٹر دا سائنو انڈین ٹینسنز میں جب میں سائنو انڈین ٹینسنز ہوا چائنیز انڈین ٹینسنز ہوا جو بارڈر پہ ہمارے لدھاک ریزن میں اس کے بعد سے انڈیا بھی اچھا دلچسپی دکھانے لگا قوارڈ سمیٹ میں سو انڈیا بھی میں WHO کا ایک میٹنگ ہوا تھا اس میں تائیوان کو میمبر سیپ آفزرور نیشنز دلانے کے لئے آسٹریلیا نے پورا جور لگا دیا تھا یو ایس تو اس کے ٹریڈ وار میں لگا ہی ہوا ہے جاپان بھی اسے کنٹین کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ جاپان کو بھی دھمکی دیتا اور انڈیا انڈیا کا فوکس یہاں پر تب سے بڑا جب لڈاک ریزن میں ٹینزنز بڑھ گیا اور ہمارے ٹونٹی بھی سینک مارے گیا منس ان کا وہ سہید ہو گیا سو اب ہم بات کریں گے کہ جولائی ٹونٹی ٹونٹی کے بار میں تو جولائی ٹونٹی ٹونٹی میں انڈیا جہپان یو ایس سب ٹاکس کرتے ہیں سیکیورٹی پیکٹو لے کر اور آسٹریلیا کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آؤ ہم لوگ ایک نیوی ایکسسائز کرتے ہیں جو مالا بار مالا بار کہاں ہے کیرلا میں کیرلا کے سائیڈ میں اگر آپ دیکھیں گے کیرلا کے اس کوسٹ میں تو وہاں پر آپ کو مالا بار ملے گا تو مالا بار نیوی ایکسسائز میں وہ ان لوگوں نے انوائٹ کیا آسٹریلیا کو تو جو ابھی ہونے والا ابھی ہوا نہیں جو ابھی سے ڈیولڈ ہے انڈ آف ٹونٹی ٹونٹی میں منس اگلے ایک دو مہینے میں وہ ہو جائے گا تو یہ سب میٹنگ ہوتا ہے کورونا وائرس پینڈیمک کے سمائے ہی ہوتا ہے تو اسے جیسے ہی انڈیا جاپان اینڈ یوی ایسے نے انوائٹ کیا آسٹریلیا کو ویسے ہی چائنہ نے اسے اپنے اوپر خطرہ سمجھا اور بتایا کہ قوارڈ ایک ایسیان نیٹو کا روپ لے رہا ہے جو کی اچھا نہیں اس ریزن کے بیلنس کے لئے اس ریزن کے سیکیورٹی کے لئے سو آسٹریلیا موسٹ آسٹریلیا کو پتا ہی ہے کہ آسٹریلیا اس میں اس نیوی ایک سائز میں جرور ہی سا لے گا اور اپنی پارٹیسپیشن ایکٹیو پارٹیسپیشن جرور دکھائے گا سو اب ہم بات کر لیتے ہیں انڈو پیسیفک ریزن کے بارے میں جو ہم ہمیں اس سمائے سے جکر کر رہے ہیں کہ آخر میں انڈو پیسیفک ہوتا کیا تو آپ انڈو پیسیفک دیکھیں گے جہاں پر انڈیا اوسین فیلا ہوا اسے انڈو پیسیفک 2017 سے پہلے اسے اسے اسیہ پیسیفک کہتا تھا موسٹ آف کنٹریز اسیہ پیسیفک کہتی ہے لیکن انڈیا اور اسیہ اسے انڈو پیسیفک کہتے ہیں تو پوری دنیا میں اس کا پرچلان بڑھ رہا ہے اسیہ پیسیفک کو انڈو پیسیفک بولنے کے لئے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ اس کے سینٹر میں انڈیا ہے یہ انڈیا نوسین ہے اس کے بعد اگر آپ یہ لے لے ایرابیان سی کا علاقہ ہو گیا اس کے بعد ریڈ سی کا علاقہ ہو گیا نیچے آپ میڈ آگاسکر تک دیکھیں گے ساؤت آفریکا کا ویسٹ علاقہ ہے ویسٹ کوسٹ ہے یہاں سے آپ آسٹریلیا کو لے لیں پھر سے آسٹریلیا کو لے لیں پھر سے یہاں پر آپ یہ سب ہو جاتا ہے ایٹلینٹی کوسن لیکن یہاں پر بیچ میں اگر آپ لے لیں سب انڈیا نوسین کہا ہے جیسے کہ یہاں پر دیکھیں گے پورے دس اسیان کنٹریز لاؤس کمبوڈیا بینکک ہو گیا اور مینمار سار آتا ہے اور اسی میں آپ بیچ میں آپ اگر کچھ میپ میں اچھا سے نظر ڈالتے ہیں تو اس میں آپ ساؤ چائنہ سی بھی ملے گا اس کا مکہ فوکس کوارڈ کا اس ریزن میں تا کہ اس ریزن میں جنیوی کو فری سو تھانکس سیئر اینڈ سبسکرائب میں چینل اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو مجھے کومنٹ سکشن میں جرور بتائیے گا سو تھانکس